ایک ایکوزیشن کر کے حکومت کی طرف سے پلوٹس جو ہیں وہ دیئے گئے وزیراعظم پاکستان نے اس پروسس کے اوپر شدید ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ قطعی طور کے اوپر ایک مناسب بات نہیں ہے کہ غریب لوگوں سے زمین زبردستی ایکوائر کی جائے اور پھر وہ بڑے لوگوں کو سستے داموں وہ زمین دے دی جائے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے استحصال کیا گیا ہے غریب آدمی کا خصوصاً اسلام آباد میں جو گاؤں تھے ان کو ایکوائر کیا گیا جو یہاں پہ جن کی ملکیتیں تھیں ان سے زمینیں لی گئیں اور اس کے بعد اپنے من پسند جو پیورکریٹس تھے ججز تھے جنرلس تھے ان کو یہ پلوٹس جو ہیں وہ دیے گئے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جنرلسٹ ہیں ان کو ماضی میں یہ پلوٹس جو ہیں وہ ملے ہیں اور آئندہ کے لیے وزرعظم نے ایک کمیٹی کونسٹیٹیوٹ کی ہے اسد عمر صاحب کی سربراہی میں جس میں ڈاکٹر شریف مزاری ہیں شہزاد اکبر صاحب ہیں فروغ نصیم صاحب ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہی پرنسپل چیف جستر صاحب نے لے ڈاؤن کیے تھے انہی پرنسپل کے پیش نظر یہ کمیٹی ایک جامع پولیسی جو ہے وہ لے کے آئے گی اور ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے گا جس میں قطعی طور کے اوپر غریب لوگوں کی زمینوں کو ایکوائر نہ کیا جا سکے کہ بڑے لوگ وہاں پہ اپنی ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنا سکیں اور اس کے اوپر ایک بڑی تفصیل سے آج کابینہ نے یہ بات کی گئی ہے اسی طرح سے کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ جو ایس او ایس تھے جو ہمارے بہت سارے ایس او ایس جو تھے وہ دوزار سترہ اٹھارہ اور دوزار اٹھارہ انہی میں جو کابینہ کے سامنے ان کی جو تفصیل جو ہے وہ پیش کی گئی تھی کابینہ کو بتایا گیا کہ مالی سال دوزار سترہ اٹھارہ میں سرکاری اداروں کو دو سو چھاسی عرب روپے کے نقصان کا سامنا تھا اب اگر این ایچ اے کو کیونکہ این ایچ اے کا اکیلہ خسارہ جو ہے وہ تقریباً ایک سو چالیس عرب روپے کا ہے اگر ہم اس کو الہدہ کر دیں تو باقی جو تمام ادارے ہیں ان کو ہم نے پروفٹ میں کنورٹ کر دیا ہے اور اکتیس عرب روپے اب جو ہے وہ تمام جو ہمارے ایس او ایز ہیں سٹیٹ آنڈ انٹرپائزز ہیں جو کہ دوزار سترہ اٹھارہ میں جب ہمیں ملے تھے وہ شدید نقصان میں تھے اب تقریباً اکتیس عرب روپے کا ایک اوورال ان کو جو ہے وہ اس وقت وہ اس پروفٹ میں آگئے ہیں ابھی بھی یہ منزل نہیں ہے اس میں بہت بڑی اصلاحات ابھی بھی ہونا باقی ہیں اور جس طریقے سے ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے ہمارے راستے میں بہت رکاوٹیں رہیں لیکن اب بلہمدللہ ان پر قابو پالیا گیا ہے اور بڑی جلدی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم یہ جو سرکاری ایس او ایز ہیں ان کو ہم ایک پروفٹیبل وینچرز میں بدل سکیں گے این اے چے میں بھی بہت بڑی اصلاحات جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور جو پہلے انہوں نے ایک سڑکوں کے ممر کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا معاملہ چلایا تھا سپیشلی نون لیگ نے اس کی نتیجے میں تمام ادارے جو ہیں وہ بیٹھ گئے تھے اب ان کے اوپر ایک بڑی اصلاحات آ رہی ہے اس وقت ہمیں امید ہے کہ وہ بھی معاملہ جو ہے وہ بہتر رخ کرے گا نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے اس کے ٹور کے لیے جو سیکیورٹی پلان ہے اس کی منظوری دی گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں جو نیوزلینڈ کا جو آخری دورہ تھا وہ سیکیورٹی کے اعتبار سے خوشکن نہیں رہا تھا لیکن اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایکسٹر آرڈنری جو سیکیورٹی ہے جو سیکیورٹی ہے نیوزلینڈ کرکٹ ٹیم ریڈیو پاکستان میں Essential Services Act جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ہے اسی طریقے سے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ری ایڈمیشن سے مطالقہ ایک مفاہمتی یاداشت پر دستخط کرنے کا معاملہ موخر کر دیا ہے اس میں یہ تھا کہ برطانیہ سے ایک جہاز جو ہے وہ چارٹر جہاز جو ہے وہ پاکستان آنا چاہ رہا تھا اور ایگزیمشن سیک کی جاری تھی کہ اس جہاز کو آپ جو ایگزیمٹ کر دیں اور ان کو جو ہے انٹری دے رہی جائے لیکن یہ فیلحال موخر کر دیا گیا ہے کہ آپ اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان میں اور خصوصا ہمارے بھی جو کچھ مطالبات ہیں جو ریڈ لسٹ کے اوپر کل بڑی تفصیلی ڈاکٹر فیصل کی بات ہوئی ہے برطانیہ کے چیف میڈیکل سائنٹس سے اور کافی حد تک ہم نے جو ڈیٹا سے مطالق ان کی ایشوز تھے ان کو ریموب کر دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اب برطانیوی حکومت اپنی پولیسی کا جائزہ لے گی اور اس ایجنڈے کو اگلے ایجنڈے تک جو ہے وہ ہم لا رہے ہیں سینما انڈسٹری کی بحالی کی غرض سے ہم نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو نون انڈین پنجابی فلمز ہیں ان کو پاکستان میں الوگ کیا جائے کابینا نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو صرف نون انڈین پنجابی فلموں تک محدود نہ رکھیں بلکہ جو انٹرنیشنل موویز ہیں ایکسپٹ انڈین موویز ان کی پاکستان میں درامت کی اجازت دی جائے تو اس کو ہم سمری کو امنٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں جس میں ہم جو فوراں فلمیں ہیں ان کو ہم پاکستان میں الوگ کر رہے ہیں ہمارے پاس ستر کی دہائی میں تقریباً ہمارے پاس سات سو اسی سینما تھے جو اب اٹھتر سینما رہ گئے ہیں اور اگر ہم نے سینما کی بحالی کے لیے فلم کی بحالی کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات نہیں کیے تو ہماری فلم انڈسٹری اور سینما انڈسٹری جو مکمل پہلے ہی تقریباً بیٹھ چکی ہے یہ بلکل ہی بند ہو جائے گی اور اس کے لیے ہم ایک فلم پیکج بھی بہت جو ہے وہ لا رہے ہیں اور سینما کی بحالی کے لیے بھی ہم عملی اقدامات جو ہیں وہ کر چکے ہیں اور اس کا اعلان ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ میں کر پاؤں گا ریمڈزوائر کا جو انجیکشن ہے جو آپ کو پتا ہے کوبیٹ پیشنٹس کو جو ہے ضرورت ہوتی ہے اس کی جو قیمت ہے وہ پانچ ہزار چھے سو اسی روپے سے کم کر کے تین ہزار نو سو ستاسٹھ روپے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے نیشن کانسل برائے ٹپ کے ممبران کی تائناتی کی منظوری دی گئی ہے اسی طرح سے والنٹری سیرونس سکیم اور گولڈن ہینڈشک سکیم کی منظوری دی گئی ہے جو کہ پاکستان میڈیکل کمیشن کے ملازمین کے لیے ہوگا شکیل احمد منگنیچو کو چیرمن ایمپلوئیز اول ایج بیریفٹ کو ٹیمپریری چارج جو ہے ان کو دیا گیا ہے اور کابینا نے ہدایت کی ہے کہ جو مستقل چارج ہے وہ یہاں پر اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جائیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اکتیس آگست دوہزار اکیس کے جلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی اس میں بیٹالیس جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہیں ان کے لیے دو سو پندرہ ملین روپے کی تقنیقی اضافی گرانٹ جو ہے وہ دی گئی ہے کوویڈ کی چیلنس انیمٹنے کے لیے ایشن ڈیولمنٹ بینک کی معاونت سے جو نئے ہمیں پیکج ملا ہے اس کی تفصیلات ہیں اور پھر روزویلز ہوتل کے جو معاملات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ریکڑک کا جب کیس آیا تھا تو اس میں جو ہمارا جو اساسے تھے بیرون ملک ان کو اٹیچ کر لیا گیا تھا اور روزویلز ہوتل بھی ان اساسوں میں شامل تھا بعد میں ہم نے یہ کیس لڑا یہ کیس پاکستان جیت گیا اب وہ روزویلز ہوتل جو ہے وہ پاکستان کو واپس مل گیا ہے اس کی لیبیلٹیز جو ہیں ان کو پی کرنے کے لیے جو ہیں وہ پیسے چاہیئے تھے اور اس کے لیے جو ہے وہ یہ پیسے جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کابینہ کمیٹی برائیٹ ٹرانسپورٹ اور لوجسٹکس کے یکم ستمبر دوہزار اکیس کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توسیق کی گئی ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کے لیے پورٹ چارجز ہیں ان میں پچاس فیصد جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے یعنی جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے پورٹ چارجز اب ان کے پچاس فیصد جو ہے وہ کم ہوں گے ایک اور اہم ایم او یو خصوصا یہ جو ابھی ہلا چل رہے ہیں افغانستان میں اور باقی ان میں پاکستان اور اوزبکستان کے درمیان جوائنٹ سیکیورٹی کمیشن کا قیام جو ہے وہ عمل میں آیا ہے اور یہ اوزبکستان کا وزیراعظم صاحب نے جو دورہ کیا تھا اس کے نتیجے میں ایک پاکستان اور اوزبکستان کے درمیان ایک بہت ہی گہرا اس وقت ایک سیاسی اور سٹیٹیجک ریلیشنشپ جو ہے وہ قائم ہے اور ہمارا جو یہ ایم او یو ہے یہ بھی اسی سمت جو ہے وہ ایک قدم ہوگا کابینہ نے سی پیک ایتھارٹی کی قوانین پاکستان فوڈ سیکیورٹی فلو ان انفرمیشن آرڈیننس ڈیولپمنٹ آف ڈیٹا ڈیپوزٹری ڈیٹا پروٹیکشن انڈ شیرنگ آف ڈیٹا کے حوالے سے کابینہ کمیٹی کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی توسیق کیا اس میں لیکن جو سب سے ایمپورٹن فیصلہ ہے وہ ہے کہ جو ہم نے نادرہ کو ایک نیشنل ڈیٹا ریپوزٹری قائم کرنی کی منظوری دی ہے سو تمام جو ڈیٹا ہے اس سے پہلے یہ جو ڈیٹا کا اس وقت آپ نے دیکھا جو سیکیورٹی کا ایشو چل رہا ہے اس میں جو سب سے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا بکھرا ہوا کوئی کسی کے پاس ہے کوئی کسی کے پاس ہے اب یہ نیشنل ڈیٹا ریپوزٹری جو ہے وہ نادرہ میں قائم ہوگی جو بہت عرصے سے یہ ایک معاملہ چل رہا تھا اور یہ ایک بہت سنگمیل ہے پاکستان کے لئے میں تھوڑا سا آپ کو یہاں بھی یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے بیس کروڑ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ جاری کیے کوئی اور ملک اس طرح کی ایکسرسائز ٹکنالوجی کی ایکسرسائز کے قریب بھی نہیں تھا اسی طریقے سے ہم وہ واحد ملک ہیں جنہوں نے سولہ کروڑ موبائل فون جو ہیں ان کو فنگر پرنٹ کیا ہے سو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے اس طرح کا ڈیٹا بھی کسی اور ملک کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ بھی آپ کو یاد کرا رہا چلوں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل پاسپورٹس جو ہیں ہمارا ہے اور ڈیٹا کا یوز ہے اس کو ہم مکمل طور پر ابھی تک اپنے امپلیمنٹ نہیں کر سکے اور آج یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ قدم ہے نیشنل انڈسٹریل این آئی آر سی یعنی انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن کے چار ممران کی تیناتی کی منظوری دی گئی ہے نور زمان صاحب ہیں مختار صاحب ہیں عبدالقیوم اور سحیل کرام صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور آج کے اجلاس میں ہمیشہ کی طرح جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل سے دوبارہ بات ہوئی ہے اور جو شبلی فراز صاحب نے ڈوکٹر بابا روان صاحب نے اور امین الحق صاحب نے جو آئی ووٹنگ ہے جو اس میں ریفارمز ہیں اور جو اس کے بعد ای وی ایم کا معاملہ ہے اس کے اوپر تفصیلی نکتہ نظر جو ہے وہ پیش کیا ہے ہم نے دوبارہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزر یہ صرف عمران خان کی حکومت ہے جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہو کے الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتی ہے مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی نواز شریف کے موں سے کبھی زرداری صاحب کے موں سے یہ سنا ہو کہ وہ الیکشن میں اصلاحات چاہتے ہیں ابھی بھی ان کا رویہ یہی ہے کیونکہ یہ اس جو پرانا سسٹم ہے زندگی میں یہ کبھی خصوصا یہ جو نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے پی ایم ایل این ایک دفعہ بھی دھاندلی کے بغیر یہ لوگ الیکشن نہیں جیتے دنیا پاکستان میں لہٰذا یہ سسٹم کو بدلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے یہ اس لیے دلچسپی نہیں رکھتے کہ اگر سسٹم فیر ہو جائے نیوٹرل ہو جائے اور پتا چلے کہ کون جو لوگ ہیں ان کا ووٹ جو ہے وہ فیر کاؤنٹ ہوگا تو شریف فیملی کی تو کوئی مستقبل نہیں ہے لہٰذا مریم نواز ہوں بلاوز ہوں یہ صرف ایک طریقے سے پاکستان کے وزیراعظم بات سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کی قسمت ہی بہت خراب ہو اور دوسرا یہ کہ اتنی دھاندلی ہو کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے دیسرا تو کوئی طریقہ نہیں اور اس لیے یہ دلچسپی نہیں رکھتے پاکستان میں الیکٹورل ریفارمز ہیں ہر ممکن ہم نے کوشش کی ہے وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے ہم نے جو ای وی ای مشینز کی ڈیمنسٹریشنز جو ہیں وہ دی ہیں نہ وہ کسی لوہ میں تشریف لاتے ہیں نہ وہ مشین کو ڈیمنسٹریشن دیکھنے میں ان میں کوئی انٹرسٹ ہے نہ وہ کوئی آلٹرنیٹیو تجاویز دینے میں ان کی دلچسپی ہے جو بھی قانون جو بھی اصلاحات حکومت لاتی ہے اس کو گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے صرف ایک لائن کی بیان جاری کرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس سے زیادہ غیر سنجیدہ اپوزیشن اس سے زیادہ نالائک اور ناہل اپوزیشن پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو نصیب نہیں ہوئی اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہمیں اس طرح کی جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو بھی آفر کرنا پڑتا ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ معاملہ جو ہے اس کو آگے چلائیں آج جو اس وقت تک کی جو سیاست ہے پی ایم ایل این کی اور پی بس پارٹی کی وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں اور ہم آگے چلتے رہیں اور ہمارے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکے تمام جو سیاست ہے وہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے نہ ہی کوئی اصلاحات میں ان کی کسی میں کوئی دلچسپی ہے نہ ہی وہ آگے بڑھ کے کوئی سیاسی نظام کو مستحکم کرنے میں ان کا کوئی کردار ہے نہ ہی ان کی کسی ایشو کے اوپر کوئی پالیسی ہے پوری دنیا میں افغانستان کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ نے کبھی نون لیگیا پی بس پارٹی کی بات ہی نہیں سنی ہوگی کہ وہ ان کی کیا پالیسی ہے وہ ان کی مائیگریشن جو لوگ آ رہے ہیں مہاجرین اس کے اوپر ان کی کیا سوچ ہے پاکستان کے کردار کو وہ کس طرح سے لیتے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی تھوڑی صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ پی ٹی ایم کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا چلنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم نے کبھی سنانی ان کے ترمون سے کہ ان کی کیا ہے کیا بات ہے اور یہ بدقسمتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ اتنے زیادہ سیاسی جوکرز کے ہاتھ میں ہے انفورچنٹلی لیکن بارہ یہ پاکستان کے ایک سیاسی حقیقت ہے ہم بارہ پاکستان میں جو ریفارمز ہیں اصلاحات کے لیے وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی بلکل واضح ایک راستہ ہے ہم اس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں چاہے اصلاحات میڈیا میں ہوں چاہے اصلاحات ہمارے الیکٹورل سسٹم میں ہوں چاہے ہمارے معاشی نظام میں ہوں یا گورننس کے نظام میں ایک جماعت وہ تحریک انصاف ہے اور انشاءاللہ عوام کی مدد سے ہمیں ان سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن عوام کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ ساری اصلاحات لا پائیں گے شکریہ جو شاکر عباس صاحب ملیسٹر صاحب آج آپ نے ایک ویڈ کے اصلاحات جس میں آپ نے کوئی سارو آدمی چیز ساتھ ویڈیو تقریر کیا اس کے امتحادات کو لے کر جو میڈیا دارت کیا اس کے ساتھ جوڑا ہے جس پر بھی یہ جعوید لطیب جو ہیں قائمہ کمیٹی کے جیچے ہیں ہم نے کہا کہ خواد جوزی نے ایک قومی سلامتی کے ادارے پر اضام لگا جیا کہ ان کے جینبی بھی لیا جایا اور انہوں نے مصابہ کیا اس ادارے سے کہ آپ کی اس ٹویٹ کا نوٹس کے اگر انہیں نوٹس نہ لیا تو جو قائمہ کمیٹی ہے وہ آپ کو طلب کرے گی اور آپ سے جواب لے گی جابیل لطیب صاحب ایک سیاسی جوکر ہیں اور صرف اٹینشن سیکر ہیں ان کا خیال ہے کہ کسی طریقے سے فوج انہیں لفٹ کرا لے جو پارٹی کی بدقسمتی یہ ہو کہ سوائے اس کے کہ وہ جی ایچ کیو کے گیٹ کے باہر بیٹھے رہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت نہ ہو وہ ہر وہی کام کریں گے جس میں ان کو لگے کہ کسی طریقے سے ہمیں کوئی ادارہ جو ہے وہ اٹھا لے اور ہمیں ہمارے موں میں وہ فیڈر جو ہمارے لیڈرشپ کے موں میں رہا سالو وہی فیڈر دوبارہ ہمارے موں میں ڈال دے اور ہم اقتدار دے دے اس کے علاوہ ان کی کیا پالٹکس اور یہ جو انہیں گفتگو کی ہے یہ بھی بڑی ساتھا ہی گفتگو ہے اور بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگ بھی ہمیں یہ ہمارے بلکل آپ میں نے صبح اس کا ایک جو ہے وہ دیکھا تھا تو ابھی چیئرمن سٹیٹ لائف سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور کس طرح وہ معاملہ کہاں رکھا ہے سر یہ فرمائیے کہ چیف سیکٹری پرجاب اور آئیٹی پرجاب انہوں تبدیل کر لیے گئے ایک بات پہ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو بلجاتی انتخابات بھی ہیں اور کتنی ریپرڈی اگر بیروپرٹک تبدیلیاں ہوتی ہیں تو پالیسیز پالیسیز تو سیاسی حکومت نے دینی ہوتے ہیں امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو ساری فور ایزیمپل جو لیڈرشپ ہے وہ ہر ڈیڑھ سال بعد دو سال بعد چینج ہو جاتی ہے بیورکریٹک لیڈرشپ اور ملٹری بھی لیڈرشپ ان کی ہاں دو سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ہے اور یہ پوری دنیا میں اس طرح کی چینجز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں سب بیورکریٹک چینجز آپ کی پالیسی تیہ نہیں کرتی آپ کی جو پلیٹکل لیڈرشپ ہے پالیسیز وہ دیتے ہیں دیکھیں یہ پہلی بات یہ ہے ان کو اشیوز کا تو پتہ ہی نہیں ہے سب سے بڑی پرابلم پاکستان کے اس وقت یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر یہ جو پلیٹکل لیڈرشپ ہے اس کو ٹکنالوجی کی اے بی سی کا نہیں پتہ دیکھیں یہ میں جب دوہزار اٹھارہ میں بھی آپ کو معلوم ہے میں جب بات کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیک آور کر لے گا فارمل میڈیا کو تو ساری ایک دفعہ جب وہ میرے خلاف بولنا شروع ہو گیا میں تو نہیں روک سکتا ٹکنالوجی اگر آپ چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں جس رفتار سے تبدیلی ہو رہی ہے اگر آپ اس سے ہم اہنگ نہیں ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تبدیلی رکھ جائے گی تبدیلی تو جاری رہے گی آپ نقصان اٹھائیں گے اسی لیے اسلاحات کے اوپر ٹکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ امپاریٹیو ہے وہ لازمی ہے اگر آپ اس سے استعمال نہیں کریں گے تبدیلی ٹکنالوجی ذکر کیا جو کے چارٹر فائٹ آنے کی اس کے کوئی ڈیٹیئرز بتائیں گے کس کسر کیوں ایڈیمشن مانگ رہے تھے کون لوگ آنے کی ایڈیمشن مانگ رہے تھے نہیں اس میں ڈوال نیشنلیٹی جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں وہ پاکستانی ہیں زیادہ تر ایک سو تائیس پاکستانی ہیں جنہیں ری ایڈمیشن پولیشی کے تحت یہاں بلائے جا رہا تھا وفاقی وزیر اطلاع فعوات شہدری کابینہ اجلاس کے بعد پریس پریفنگ دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ سردار علی خان کو نیا آئی جی پنجاب تائرنات کیا گیا ہے اسلامباد میں غریبوں سے زمین حاصل کر ان کا استثال کیا گیا ہے انہوں نے یہ بھی بتائے کہ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی پزیر اسد عمر کی سربراہی میں کمیٹی کی جام پولیسی مرتب کی جائے گی اسلامباد نے وفاقی وزیر اطلاع فعوات شہدری کابینہ جلاس کے بعد پریس پریفنگ دے رہے تھے اور یہاں وقت وائے بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا